دوستو ہم صدارت کے فینوں یا پھر شہناز کے فینوں سولو کی بات کر رہا ہوں اگر آپ سولو میں صدارت کو سپورٹ کر رہے ہو تو آپ سبھی شہنازیانس کو یا پھر شہنازگل کو ٹرول نہیں کروگے ڈل سے فینوں اور اگر آپ شہنازیانس ہو تو آپ صدارتز یا پھر صدارت کو کبھی بھی ٹرول نہیں کروگے یہ ایک ریل جنمن فین ہوتا ہے اور صدارت تو صدارت اپنا ہے جو آپ سبھی جانتے ہیں اٹلیسٹ اس بیچ کچھ لوگ ایسے پھسے ہوئے ہیں جو سیڈارٹس بن کے شہناز کو حدث سے زیادہ ڈی فیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی وہ کڑی حرکتیں ان کی کڑی محنتیں ان کے اکورڈنگلی کڑی محنتیں لگتار سامنے آ رہی ہیں دوستوں میں یہ نہیں جانتا کہ یہ کس کے پیڑ پی آر ہیں مجھے نہیں پتا اور نہ ہی میں یہاں کسی کا نام لوں گا آپ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ہر چیز پتائے میرا کام ہے آپ کو اچھی طرح سے آویر کر دینا اور آپ اس کے اگینس ایکشن لو میرا وہ کام ہے کیونکہ میں کبھی بھی کسی کے اگینس نہیں جاتا سب سے بڑی بات سیڈارٹس بہت سارے شنازین ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ سیڈارٹس اتنا گندہ بولتے ہیں میں نے بہت سارے سیڈارٹس کو دیکھا جو کافی اچھی اچھی لینگویج یوز کرتے ہیں اچھی اچھے کومنٹس دیتے ہیں شناز کو سپورٹ کرتے ہیں میں نے بہت سارے سیڈارٹس ایسے دیکھے ہیں مگر اس میں سے کچھ سیڈارٹس میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو شناز کو ٹرول کرتے ہیں اور ہمیشہ میں ایسے لوگوں کو فین کہتا ہی نہیں دراصل وہ صیڈات نہیں وہ شمشان گھاٹیں ان کے اندر پتہ نہیں کتنے مردے کتنی باڈیاں پتہ نہیں کتنے زیادہ سمائے ہوئے ہیں جس کی کوئی بھی لیمٹ نہیں اس لئے وہ صیڈات نہیں وہ شمشان گھاٹیں اگر ایسے ہی شناص کا کوئی فین صیڈات کو غلط بولے تو ہم اس کے بھی اگینسیں کوئی بھی ہو غلط بولنے والے کہ ہم تو بھائی سیدھی سی باتیں اگینسیں اس میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے کیونکہ آپ کا کوئی حق نہیں بنتا آپ کسی کو بینہ وجہ بینہ کچھ سوچے سمجھے بینہ کچھ غلط بات دیکھے یا پھر سنے آپ اس کو ٹرول کرو بگ بو سیزن تھٹین میں ایسے بہت سارے کنٹیسٹنٹس رہے صدار چنانس کے ساتھ میں بہت سارے کنٹیسٹنٹس رہے جو لگتار سوشل میڈیا پر ٹرول ہوتے رہے صدار چنانس کے فینس کے دوارہ کیوں اس کا ریزن بڑھا تھا اور ریزن بڑھا یہ تھا کہ انہوں نے غلط کام یعنی کی غلط حرکتیں دوسروں کے بارے میں بڑھاس نکال لیں جو ہماری سپورٹنگ کے آئیڈل ہیں ان کو غلط یعنی کی برا بھلا کہا تھا اس وجہ سے ہم نے ان کو ٹرول کیا اور اگر بینہ کسی میتھڈ کے ٹرول کیا جائے تو یہاں پر قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا جس ایکارڈنگلی ان کی حرکتیں ان کے سارے سیچویشنز جس جس ایکارڈنگلی یہ لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں یہ صدار شکلہ کو ہی نہیں یہ اوروں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں بلکہ یہ صدار بن کے شہناز گل کو ٹرول کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے شہناز کو ٹرول نہیں کر رہے ہیں وہ صدار شکلہ کے فیس کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے یعنی کہ آج صدار شکلہ کا نام اتنا زیادہ سر چڑھ کر بول رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں صدار شکلہ سوشل میڈیا پر نہ کچھ کرتے ہوئے بھی ٹرینڈ ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی براکن بیڈ بیڈیفل تری سریز نے دھمال مچا دیا اس وجہ سے صدار شکلہ کا زیادہ نام چڑھ رہا ہے تو ان لوگوں کی کوشش ہے کہ صدار بن کے دوسروں کو برا بھلا کہا جائے جس سے کیا ہو ہماری صدار کا نام خراب ہو تو ان کا مقصد ان کی پلاننگ صرف اور صرف یہی ہے کہ صدار شکلہ کا نام خراب ہی کرنا باقی اس کے علاوہ میں آپ کو ایک سکرین شوٹ اور دکھا دینا چاہوں گا آپ یہ سکرین پر بہت اچھے سے دیکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس ایکاؤنٹی ریپورٹ بھی مار سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں جائیے میں تو کہوں گا جاؤ مارو ریپورٹ ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھ لیا تو میں ہٹا دیتا ہوں اس کو زیادہ نہیں دینا مجھے پرموشن جاتی ہے ورنہ آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے بس جا کر اس کو بلوک بلوگ مارو ریپورٹ مارو زیادہ سے زیادہ یہ کرو اگر آپ اس کی پروفائل میں جا کر دیکھیں گے اگر آپ اس کی پروفائل میں جا کر دیکھیں گے وہاں پر شہناز گل کے لیے پول ہوئی ہوئی ہے شیئر کر رکھا انہوں نے اس نیک پوسٹ تو یہاں پر پول ہوئی ہوئی ہے اس پول کے اندر کیا ہے کانگریچولیشن شہناز کیوں شہناز گل کی پول رکھی گئی کہ سب سے خراب سب سے برباد فینڈم کس کا ہے اوپر شہناز گل نیچے صدار شکلہ نیچے اور نام لیتے ہمیں نہیں پتا پہلے نمبر پر شہناز کا نام آ رہا ہے اس میں پول آگے بھاگ رہی ہے اور نیچے صدار کا نام آ رہا ہے یعنی کہ کیا ہوا یہ سیڈاٹ تو ہے سیڈاٹ ہے مگر ساتھی ساتھ میں یہ صدار کو ڈی فیم کر رہا ہے مین ٹارگٹ ہے صدار شکلہ کا تو اس وجہ سے سمجھ جائیے بھائی سمل جائیے اگر ایسا کوئی ملتا ہے تورنٹ اس کی اگینس ریپورٹ کریں سپورٹ نہ کریں یہ نہ سمجھیں کہ وہ سیڈاٹ ہے کیونکہ وہ سیڈاٹ تو ضرور بنا ہوا ہے مگر وہ سیڈاٹ نہیں شمشان گھاٹے اس کے اندر کتنے زارے مردے سمائی ہوئے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا پوائنٹ ہے سمجھنے کی کوشش کرو باقی ان کی اوقات تو کچھ ہے نہیں کچھ کرنے کی باقی بکواس اپنی اُلٹی سیدھی مارت رہتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے سبھی کے لیے میں بیٹھا ہوں مگر آپ ذرا بھی ٹینشن نہ لیجئے جیسے ہی سیڈناس کا سیدارت کا یا فرشاناس کا کوئی بھی خبر سامنے آئے گا بیسے ہی میں آپ سے شیئر کروں گا مگر پلیز ٹینشن میں نہ آئیے اور ہیٹرز کی بولتی بن کیونکہ ہیٹرز اس ٹائم سارے شمشان گھاٹ پہ پہنچنے والے ہیں یا ہو سکتا ہے کچھ قبرستان بھی پہنچ جائیں کچھ شمشان گھاٹ بھی پہنچ جائیں کیونکہ ان کی اوقات ان کی ویلیو جیرو بٹن لول ہے اور ان کی جیرو بٹن لول ویلیو یوں ہے کہ ان کو ان کے فیملی میمبرز نے گھر سے باہر نکالا ہوا ہے ان کی گھر میں عزت نہیں ہے دو کوڑی کی عزت ہے اس وجہ سے بیچارے دربودر دربودر بھٹک رہتے ہیں اناتا شرم کے اندر جا کر بیٹھ جاتے ہیں وہ دے دو بھائی کچھ کھانا دے دو کچھ ہو جائے گا چل جائے گا ہے دھنڈا پانی تو ان سے کرنا آتا نہیں ہے باقی ویسے یہ اپنا جگہ جگہ جا کر اناتا شرم کے اندر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں جی ہاں ہم بھی اناتے تمہیں شرم نہیں آ رہی بے فکوفوں تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ تم انات لوگوں کے ساتھ میں جا کر اناتا شرم کے اندر بیٹھے ہو ہیں تھوڑی سی تو شرم کر لو کم سے کم تو اتنا ان کو سوچنا سمجھنا چاہیے کہ دوسرے کو غلط کہنے سے پہلے خود کا دیکھو خود کا کہ تم آگے فیوچر میں کیا کروگے یا پھر تمہارا پاسٹ کیسا رہا ہے نا تب ہی پتہ چلے گا بس ابھی کے لئے اتنا ہی کافی ہے اگر کچھ بولیں گے تو آتا ہوں دوبارہ بلالینا آپ مجھے